وزیر سہت حریش راؤ نے چار منار یونانی دواخانے میں ساٹھ سال اور اس سے زیادہ عمر والے افراد کو بوسٹر ڈوز دینے کا آغاز کیا اس موقع پر مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی، مجلس اراکین اسمبلی، منتاز احمد قان، سید احمد پاشا خادری، سپرینڈنٹ چار منار یونانی دواخانہ، پرنسپال چار منار یونانی کالیکٹ اور دیگر موجود تھے اس موقع پر حریش راؤ نے خطاب کرتے ہوئے تمام ساٹھ سال والے افراد سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر بوسٹر لیتے ہوئے اپنے آپ کو کرونا سے محفوظ رکھیں انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں تیلنگانہ کو اس بات کا عزاز حاصل ہے کہ کرونا کی پہلی خوراک لینے والے معاملے میں تیلنگانہ نمبر ون اور یہاں پہلی خوراک لینے والے ایک سو دو فیصد اور دوسری خوراک لینے والے اٹھتر فیصد افراد نے یہ ڈوز لے لیا ہے پندرہ سال سے اٹھرہ سال تک کی عمر والے اٹھتیس ویصد بچے ویکسین لے لیے ہیں یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوا ہے جب ہمارے محکمہ سہد منسپل اور دیگر محکمہ جات کے حددداروں نے جو دعون کیا اس سے ممکن ہوا حریش راؤ نے مجلس فلور لیڈر اکبر ادین عویسی کی نمائندگی پر اس بات کا تیخون دیا کہ چار منار یونانی دواخانے کے تمام مسائل کو بہت جلد حل کر دیا جائے گا چائے اور امارت کی تعمیر کا معاملہ ہو یا لیبریری کو ڈیجیٹل کرنے کا ہو حکمت جتنا بھی فنڈ درکار ہے وہ جاری کرنے کے لیے تیار ہے وزیر سہد حریش راؤ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راؤ تمام ڈاکٹرز اور ٹیچنگ سٹاف کی مخلوعات جاہدادوں پر تخریرات کرنے کے سلسلے میں گرین سگنل دے دیا ہے جس میں چار منار یونانی دواخانہ بھی شامل ہیں اس سلسلے میں اندرون دو یوم اعلانیات جاری کر دیا جائے گا حریش راؤ نے یونانی دواخانے کے ذمہ داروں سے کہا کہ وہ بھی اس دواخانے میں ان پیشنٹ میں اضافہ کرنے کے اقدامات کریں کیونکہ انہیں یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ دو سو بیڈ والے دواخانے میں صرف ساٹھ افراد شریع کے دواخانہ ہیں حالانکہ یہاں پر فالچ کے مریضوں کا بہترین علاج کیا جاتا ہے